نمشکر دوستو اور سبھی بڑھوں کو میرا پرنام آج کا شیرشک ہے ویر شیرومنی مہارانہ پرتاب جی دوارہ کروائے گئے کئی نرمان کارے مہارانہ پرتاب کا سارا جی ونہیں سنکھرش میں بھی تھا پھر بھی مہارانہ نے کئی نرمان کارے بھی کروائے مہارانہ پرتاب دوارہ کیے کہ نرمان کارے میں ویبھا اور آمور پر موت بلکل بھی نہیں ہے سادگی پر ویشیش بل دیا گیا ہے اور وہ نرمان کارے کروائے گئے جو اس سمیں کے انسار آوش شک تھے مہارانہ پرتاب نے ویشیش روپ سے باوریاں اور بگیچے بنوائے ان کے دوارہ اس سمیں بنوائے گئے بگیچوں و باوریوں کی سنکھیا نردھالت کر پانا مشکل ہے کیونکہ ان میں بہت سے اب تک سمیں کے ساتھ ساتھ ویلپت ہو چکے ہیں مہارانہ پرتاب نے گوڑوار سندھا میں باوری و بگیچہ بنوائے تھا باوریاں جلس روٹ کے روپ میں اس سمیں کالم میں اتیوبیوگی ہوتی تھی جو پرجہ کے لئے بھی کام آتی تھی مہارانہ پرتاب جہاں کہیں بھی کچھ دن ٹھہرتے وہاں ایک باوری کا نرمان ضرور کرواتے تھے گوگندہ میں مہارانہ پرتاب نے کئی سندھر بگیچے بنوائے وکیلے کا جہنہ دوار کروایا ان بگیچوں کارن ان دنوں گوگندہ کی پرسیدی کافی اتھک تھی مگر لکھ کو نے بھی اس بگیچوں کی سندرتہ کی تاریف کی ہے مہارانہ پرتاب نے گوگودہ میں اپنے پیتہ مہارانہ ادھے سنگھی سمریتی میں ایک چھتری بھی بنوائی مہارانہ پرتاب نے چاونڈ میں ایک کنڈ و واتکا کا نرمان میں کروایا واتکا سمیں کے ساتھ ساتھ نشت ہو گئی اتحاس کاروں کا ماننا ہے کہ یہ واتکا مہارانہ پرتاب کے محلو کے دکشین یا عشان کونڈ میں رہی ہوگی گوگندہ میں مائرہ صدگفہ کے پاس شسترہ گار ورہنے لائک ستھان بنوائیا مہارانہ نے حلدی گھاٹی میں سوانبک چیتہ کی سمادی بنوائی ورکت تلائی میں جھالا سنگھ جی کی چھتری بنوائی مہارانہ جی نے جھاڑاول کے کمالناتھ میں آورگڑ کے پہاڑی پر قلعہ دربار کی بیٹھا کارستان مندیر وقت چھوٹے چھوٹے مہر بنوائی سینکوں کے رہنے کے لیے مکان اتیادی بھی بنوائی مہارانہ پرتاب نے آورگڑ کے جلس روت ہوئے ایک واتکا کا نرمان بھی کروایا مہارانہ پرتاب نے کولیاری گاؤں میں ایک اپچار کندر بنوائی جہاں گھائل سینکوں کا علاج کیا جاتا تھا ہلتی گھاٹی یود کے بعد گھائل سینکوں گھوڑوں ہاتھیوں آدھے کا اپچار یہی کیا گیا تھا مغل سینہ بادی شہباز خان نے پندرہ سو ستتر سے پندرہ سو اناسی اسوی کے مدھے میں جاور ماتا مندیر کو نشت کر دیا تھا مورتیاں کھنٹیت کر دی گئی تھی مہارانہ پرتاب کے شاسنکال میں پتھانم منتری بھاما شاہ کعوریہ نے پندرہ سو تریانوے میں جاور ماتا مندیر کا جیرنوں دوا کروایا بھاما شاہ جی کے بھائی تارا چند کعوریہ نے میوار ماروار کے سیما پرستیت سادڑی میں بارادری اور باوری کا نرمان کروایا ادھے پور سے دکشین میں پینسٹ کلومیٹر کے دوری پر ریشب دیم میں ادھے کی پہاڑیاں ہیں جہاں مارانہ پرتاب نے کچھ سمیں بتانے کے لیے اپنے نیواز تھن بنایا تھا یہی پاس میں انہوں نے ایک باوری کا نرمان بھی کروایا اس باوری کا آکار چوہے کے بل کے سمان ہیں یہاں جنگنی جانور بھی آسانی سے پانی پی سکتے ہیں یہی پہاڑی کے انچے بھاگ پر مارانہ پرتاب نے سینی شتر بھی بنایا مارانہ پرتاب نے ادھے کی پہاڑیوں میں سینی کو کے پانی پینے کے لیے پچاس میٹر ورگاہ کار میں لگ بگ بیس فٹ گہرا ہوتھ خودوایا یہی پاس میں ہاتھی بھی باندے جاتے تھے اسی ستان کے پاس مارانہ پرتاب نے ایک انہیں باوری کا بھی نرمان کروایا جس کا پریوک پیجر کے ساتھ سینچائی کے لیے بھی ہوتا تھا مارانہ پرتاب نے چور باوری نامک گاہ میں ایک باوری بنوائی جو دارسیوں کو سمرپت کی گئی اور اس کا نام دارسیوں کی باوری رکھا گیا بعد میں یہ ہے باوری ویران ہو گئی اور یہ چوروں کا اڈا بن گئی پھر اس کا نام چور باوری پڑ گیا بعد میں ستانی دیوڑا راج پودوں نے چوروں کو مار بھگایا لیکن اس کا نام چور باوری ہی پڑ گیا اس گاؤں کو نام بدلنے کی قوایت بھی جاری ہے مارانہ پرتاب نے روہیڈا آہور آدھی گاؤں میں رہنے میں لائق محل آدھی بنوائی پیپل، ڈھولان، ٹکڑ آدھی گاؤں جو مغلو دورہ جلا دیئے گئے تھے انہیں پھر سے بسا کر مارانہ پرتاب نے وہاں جلس روٹ آدھی بنوائی جن پہاڑی کے لوگوں کو مغلوں نے نقصان پہنچایا ان کی بھی آوشے کتانوں سار مرمت کروائی گئی اسی پرکار مغلو دورہ کی ایک نقصان کی بھرپائی بھی کی گئی مارانہ پرتاب دورہ ان دنوں کروائے کے نرمان کاریوں کا بہت کم ویورن ہی پلبت ہے پھر بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان نرمان کاریوں میں جن سادھارن کے آوشے کتانوں پر ویشیش بل دیا گیا تھا یہ مارانہ پرتاب کے جیون کا وہ پہلو ہے جس طرح بہت کام اتحاسکاروں کا دھیان گیا ہے مارانہ پرتاب وہ ان کی جنتہ کے بیچ سنبندوں کے بارے میں اتحاسکار گوپینا شرما لکھتے ہیں کہ جن جاگرن تتہ جن سنگٹھن کی شمتہ مارانہ پرتاب میں خوب تھی سمپون پہاڑی بھاگوں میں گھوم گھوم کر تتہ کشت سادھے جیون کو بتا کر انہوں نے جنتہ کے نیتک ستر کو پنائے رکھا مارانہ پرتاب نے جنتہ کے جیون کی سمسیہ کو اپنے جیون کی سمسیہ بنایا وہ کئی دن گرائیمنٹ جنتہ کے بیچ میں وچن کرتے رہتے تھے اور جن اندرون کے دوارہ میوار کو سچک بنائے رکھا مغلوں کے لئے ایسے نئے سنگٹھن کا مقابلہ کرنا بہت کٹھین تھا لیکھرک تنویر سنگھ سارک دیوت لکشمنپورا میوار دوستو جو کیسا لگا یہ ویڈیو اگر اچھا لگا آؤ تو لائک اور سبسکرائب زور دبائیے گا دھنے بات دوستو دھنے بات دوستو